کرنال سے دوہزار بارہ کی سب سے بڑی خبر آئی ہے کرنال سے آئی اس خبر کو دیکھ کر ہر ممی باپا سہم جائیں گے کیونکہ سکشاہ کے مندر میں ہوا ہے اب تک کا سب سے بڑا انرد میز چھ برس کے معصوم کو ہومورک نہیں کرنے پر جبردست ٹورچر کیا گیا ایک نیجی سکول میں پڑھنے والے الکی جی کے چھاتر پنکج کو ٹیچر نے پہلے ڈانٹا پھر پیٹا اور اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا جس کے وجہ سے پنکج کافی سہم گیا تھا ڈر گیا تھا اس کی حالت بیعت خراب ہو گئی ڈیڑھ مہینے چلے علاج کے بعد پنکج نے آخر کار دم دوڑ دیا ہاں یہ دیکھتے ہیں کتابوں میں کیسے دبا بچپن اور شکشاہ پر کیسے اٹھائے ہیں سوال دوہزار بارہ کی سب سے بڑی انہونی ہر ممی پاپا کو درانے والی خبر شکشاہ کے مندر میں ہوا بڑا انرد الکی جی کے چھاتر کی دردناک موت ٹیچر پر ہتیا کا آروم کنال میں دوہزار بارہ کا سب سے بڑا انرد ہوا ہے جلے کے گاؤں رگڈانا سے آئی اس خبر سے ہر ممی پاپا سہم کر رہ گئے ہیں شکشاہ کے مندر میں ہوئی انہونی نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے چھ سال کے ایک ماسوم کی دردناک موت ہوئی ہے الکی جی میں پڑھنے والے پنکج کی ہتیا کا آروم اس کے ٹیچر پر لگایا گیا ہے اس ٹیچر پر جو پنکج کا ہومورک پورا نہیں ہونے سے ناراض تھا ٹیچر نے ماسوم پنکج کو اس بات کے لیے پہلے کافی ڈاٹا اور پیٹا اس کے بعد اسے ایک کمرے میں بند کر دیا ماسوم چیکتا رہا چلاتا رہا بے لگتا رہا گڑ گڑاتا رہا پر اس کی پکار کمرے کی دیواروں سے ٹکڑا کر خاموش ہو گئے یہی وجہ تھی پنکج کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی اور اسے گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا یہ معاملہ ستائیس دسمبر کا ہے اور ٹیڑھ مہینہ علاج چلنے کے بعد سومبار کو پنکج نے دم توڑ دیا ابھی گاؤں کی پنچایت نے نینے لیا ہے کہ وہی جو ہم پانچ دن کا ٹائم مانگے انہیں سکر وار تک کا ٹائم مانگے سکر وار کو گرام پنچایت بیٹھ کر کے کوئی نینے لے گی اس کے بعد جد ہم کوئی کاروائی کریں پولیس پرساسن کو ابھی ہم نے گاؤں کے پر چھوڑ دیا ابھی پولیس کو ہم نے جو ایسا پولیس نے جو کاروائی کی وہ بھی کر لی اس نے جو کرنا تھا پولیس کاروائی تقریب پینڈنگ ہی ہے اور ہم نے پولیس کاروائی کوئی ایسی بات نہیں لی ہے لیکن گاؤں کے موجود آدمی نے کہہ دیا بچہ دار سنسکار کر دو اور جو فیصلہ ہوگا وہ سکر وار کو لیا جاؤں پنکج کی ماں صدمے میں ہے اور اپنے لادلے کی خوفناک موت سے بدحواس ہو چکی ہے پنکج کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے حالانکہ پریجنوں کے آروپوں کو سکول پربندن سیرے سے خارش کر رہا ہے اسکول کے وائس پریسیڈنڈ سندیف سنگھ کہتے ہیں پنکج کی بیماری کافی پرانی تھی اور اسکول کے ٹیچرز کا برطا پنکج سے کافی اچھا تھا سچا یہ ہے کہ بچہ لمبے بیماری سے گھر پہ بیمار تھا بچہ ہمارے پاس 12 دسمبر سے لے کے اور 27 دسمبر تک افزنٹ رہا اس بیچ میں بچہ ہمارے پاس 21 تاریخ ہو آیا ہے جو کی پوری طرح سے ٹھیک تھا وہ اس نے کھیل لاکھ ہوتا اور 28 دسمبر کو بچہ پھر ہمارے پاس آیا تو 27 دسمبر تک ہمارے پاس بچہ افزنٹ رہا ہے جو باتے ہون ریکوڈ ہیں اس میں دوسری بات بچے کا اس کے بعد لگاتار ٹریٹمنٹ چلا ہے انڈر میڈیکل سپریویزن بچہ رہا ہے 29 تاریخ کو بچہ کرنال کے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہا ہے دیکھئے کسی بھی سکول کے اندر ہمارے ہمارے نے کسی بھی سکول کے اندر اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کوئی بھی ٹیچر جاتی نہیں کر سکتا پنکج کی موت کیسے ہوئی اس ماملے میں پولیس پرشاسن کی تھیوری کچھ الگ طرح کی ہے پرائیوٹ سکول میں پڑھ رہا تھا جس کے بارے میں میڈیا میں کچھ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کسی ٹیچر کے جاتی کے کارن اس کی موت ہوئی ہے وہ بات چتھیوں پر ادھاریت نہیں ہے ہم نے اس کی انفرمیشن لی ہے اور یہ پتہ لگا ہے کہ وہ بچہ 27 دیسیمبر 2011 کو بیمار ہوا تھا اور تب سے وہ الگ الگ اسپتالوں میں اپچار کروا رہا تھا اور تب اتنا جو سمیں بیچ میں نکلا ہے ہمارے پاس کسی طرح کی کوئی شکایت پرشاسن کے پاس نہیں آئی ہے نہ ہی کسی ایجوکیشن آفیسر کے پاس کوئی کمپلینٹ پیرنٹس نے دی ہے تو اپنے آپ میں میرے خاصل سے یہ جاہیر ہوتا ہے کہ بچہ کسی اور کارن سے بیمار بھی ہوا ہے اور اس کی آنفورچنیٹلی ڈیتھ بھی ہوئی ہے پرشاسن اور اسکول پروندھن کی دلیلوں کو سننے کے بعد پنکج کے پریجن پنچائتی فیصلے پر یقین ہونے کی بات کہہ رہے ہیں ایسے میں الکیجی میں پڑھنے والے چھ سال کے پنکج کی بات پر کئی سوال اٹھ رہے ہیں اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے آخر بچپن پر پڑھائی کا اتنا بوجھ ڈالنا کتنا مناسب ہے اونیش گویل مح1 نیوز کرنال